موسیقی یو بی میں سپا اور بھاچپا دونوں ہی اپنے آپ کی جیت کو پکا کرنے کے لیے الگ الگ ہتکنڈے استعمال کر رہے ہیں کوئی دلت کے نام پر آزنی تھی کر رہا ہے تو کوئی دھرم کے نام پر کوئی فری وزلی دینے کے نام پر تو کوئی فری لیپ ٹاپ اور موبائل بات کر پر ان سب چیزوں سے بھلے ہی لوگوں کو لبھایا جا سکتا ہے لیکن اصلی مددہ یہ ہے کہ لوگ کس چہرے کو دیکھ کر اپنا ووٹ دیں گے کیا خلیش شیعروف کے یا فری یوگی آدیتنات کے تو اصل میں ایسا نہیں ہے کیونکہ اسے وقت نے چھیتر میں کھڑے ہوئے امیدوار کو دیکھ کر ہی اس کے کام کو دیکھ کر ہی اسے ووٹ دیتے ہیں اور اسی وجہ سے سپا اپنی بھرپور کوشش کر رہا ہے کہ وہ ایسے امیدواروں کو کھڑا کرے جو لوگوں کے لئے نئے ہو اور جن پر لوگ ایک بار بھروسہ کر سکیں ایسے ہی سپا نے ایک بار پھر ایسے امیدوار کو بھاچپا کے نیتا کیشو موریہ کے خلاف کھڑا کیا ہے جس کے جیتنے کی امیدیں اب سب سے زیادہ ہو چکی ہے دراصل بھاچپا کے سبھی دگز نیتاؤں کے ساتھ نظر آنے والے کیشو پرساد موریہ کو بھاچپا اپنے پچھلے نیتا کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں کیونکہ سووے پرساد موریہ جیسے نیتاؤں کے پارٹی چھوڑنے کے بعد پچھڑا ویڈیو دھی نیرےٹیو کافی زیادہ لوگوں کی نظروں میں آ چکا ہے جس کی کاٹ کے لئے بھاچپا کیشو پرساد موریہ کو فرنٹ پر رکھ رہی ہے پرپ سپا نے کیشو پرساد موریہ کو ہی آنے کے لئے انہیں کے گھڑ میں ایک ایسو میدوار کو کھڑا کر دیا ہے جو جیتے گا ہی کیونکہ کیشو پرساد موریہ کو ان کے ایریا میں جنتا بلکل بھی پسند نہیں کر رہی ہے جس کی وجہ سے سپا نے گھٹ بندن کی اور سے پچھڑے سماس سہی آنے والی پلوی پٹیل کو میدوار بنایا ہے جو موری سرکار میں کیندری منتری اور اپنا دل ایس کی نیتا انوپری پٹیل کی چھوٹی بہن ہے کوشمبی جلے کی سیراتو سیٹ سے کیشو پرساد موریہ کی جیت کو پہلے آسان مانا جا رہا تھا لیکن سپا کے دعاو کے بعد مقابلہ کٹھن نظر آتا ہے کیونکہ پلوی پٹیل کوشمبی کے لئے نئی نہیں ہے اب دیکھنے والی بات یہاں یہ ہے کیا اب کیشو پرساد موریہ کو یہاں سے جیت حاصل ہوتی بھی ہے یا نہیں اسی طریقے کی خبروں سے جڑے رہنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو دبانا بلکل بھی نہ بھولیں تاکہ آپ سے ملسنا ہو ہمارا کوئی بھی لیٹس اپ ڈیٹ